سمسکر دوستو میں سسیل آپ سبی کا کمپکیشن فائی کے پر سواگت کرتا ہوں ہندی کے ککھن سے ککھن واقعوں کو ہم کس پرکار سے انگریجی میں کرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے ایک کے بعد ایک ویڈیو اور ایک کے بعد ایک رول سیکھتے جائیے اس کے بعد آپ اتنا پرفیکٹ ہو جائیں گے کہ کوئی بھی پیراگراب آسانی سے سمجھ سکیں گے تو آج ہم کسی بھی بیقت کے کام کر سکنے کی سامرت کو دیکھیں گے کہ کس پرکار سے وہ بیقت اس کام کو بڑی ہی آسانی سے کر سکتا ہے تو اس سامرت کو اس چھمتہ کو جو اس کے کسی بھی کام کو کرنے کی چھمتہ ہے اس کے لیے ہم کین کا استعمال کرتے ہیں آج ہم سمپل اس کرکچر کی بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے سبجٹ کا پریوک کرتے ہیں پھر ورب کا پریوک کرتے ہیں کین کے ساتھ کین پلس ورب کیونکہ من تو کین ہی ہے اسی میں بدلاؤ کرنا ہے باقی تو یس بھی وہ ہی رہے گا اور کوئی بدلاؤ نہیں کرنا ہے اس کے بعد اوبجٹ ہو گیا باقی اس کرا سیجے بعد میں لگا دیں گے سبجٹ جو ہم لوگ کون لگا کر پرسند کرتے ہیں کون ناچ سکتی ہے موہنی ناچ سکتی ہے تو موہنی سبجٹ ہو گیا تم ایک گیت گا سکتے ہو کون ایک گیت گا سکتا ہے تم تو تم سبجٹ ہو گیا جب بھی کسی بھی پرکار کے واقعے میں کون لگا کر پرسند کریں گے تو وہاں پہ جو بھی انسور ملے گا وہی سبجٹ ہوگا اس کے بعد ورب تو وہی کام ناچنا کودنا کھیلنا یہ سب ورب ہیں اس کے بعد اوبجٹ کس کو اور کیا لگا کے پرسند کرنے پر کس کو اور کیا لگا کے پرسند کرنے پر جو بھی اتر ملتا ہے وہاں اوبجٹ ہوتا ہے باقی اس کرا چیزیں بعد میں لگائیں گے تو چلی آج کے پہلے سینکنز کی اور بڑھتے ہیں تو یہ راب کا پہلے سینکنز راب اس پرسند کو حل کر سکتا ہے تو سب سے پہلے سبجٹ ٹھو جو کون اس پرسند کو حل کر سکتا ہے راب راب حل کر سکتا ہے ورب حل کر سکتا ہے یس و او کو کبھی ملت بھولے گا ورب حل کر سکنا سامر subtیب کی بات کردا کہ وہاں اس پرسند کو حل کر لے گا یہ اس کی چھمتہ بتا رہتے ہیں ہم یہاں توراں تک کین لگائیں گے اور حل کرنا ایک ورب ہے تو سالو لگائیں گے سول رام کن سول رام حل کر سکتا ہے اس کے بعد کیا حل کر سکتا ہے اس پرسن کو تو یہ آپ کا اپجیکٹ ہو گیا دیس پرابلم یا آپ کا اپجیکٹ ہو گیا رام کن سول دس پرابلم رام اس پرسن کو حل کر سکتا ہے نیس قوشن ہے وہاں روز ایک نئی کہانی لکھ سکتا ہے کون وہاں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر سبجیکٹ کا پتہ لیں کون وہاں ہی یچی ہی لکھ سکتا ہے ورب ہمارا ہے کین رائٹ لکھ سکتا ہے کین اس کے سامرث کے لیے رائے کی جو کی مین ورب ہے لکھنا یہ کام ہے ہی کین رائٹ لکھ سکتا ہے اور نیو اسٹوری کیا لکھ سکتا ہے اوبجیکٹ تورانت ورب کے بعد اوبجیکٹ دیکھیں گے تو ایک نئی نیو اسٹوری ایک نئی کہانی لکھ سکتا ہے باقی چیزیں باد میں کیا بچا روز بچا روز یعنی روزانہ ڈیلی ڈی آئی ڈی آئی ڈی لکھ سکتا ہے نیو اسٹوری ایک نئی کہانی ڈی لکھ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آیا ہوگا چلیے نیکس ڈی لکھ سکتے ہو تم کون انگریجی سکتا ہے تم تو سبجک ہمارا ہے یوں تو سب سے پہلے ہم سبجٹ کو دیکھیں گے کہ یوں تم سیکھ سکتے ہو سبجٹ کی تورانت بعد ورب ورب سیکھ سکتے ہو تو کین لگائیں گے اس کے بعد سیکھنا کی انگریجی سکتے ہو آپ جیٹ پتہ لگائیے کیا سیکھ سکتے ہو پہلے کس کو پہ پوچھیں گے کس کو پہ کسی پرانڈی کا نام آئے گا اور کیا پہ کوئی چیز تو کیا سیکھ سکتے ہو ایک انگریجی کیا سیکھ سکتے ہو انگریجی تو انگلیس یوں کن لرن انگلیس تم انگریجی سیکھ سکتے ہو بچہ کیا آج تو آج کو بعد میں لگا دیجئے ٹوڈے یوں کن لرن انگلیس ٹوڈے تم آج انگریجی سیکھ سکتے ہو نیکسٹ آپ کا سینکنس ہے اس دیش کی سرکار دیش کی گریبی کا انمولن کر سکتی ہے اس سے بھی بڑے بڑے سینکنس دیکھیں گے دوستوں اس سے بھی بڑے بڑے ابھی دیکھتے جائی آگیا کہ ہوتا ہے کیا اس دیش کی سرکار کون گریبی کا انمولن کر سکتی ہے ارثات گریبی سماپت کر سکتی ہے اس دیش کی سرکار کون لگا کے جو بھی اتر ملا وہ سبجکٹ ہو گیا سبجکٹ کی طرح ورب کا پتہ لگا یہ دوسرے نمولن کر سکتی ہے یعنی گریبی سماپت کر سکتی ہے یہ ورب ہے پھر آبجیٹ کیا سماپت کر سکتی ہے دیش کی گریبی تو یہ آپ کا آبجیٹ ہو گیا سب سے پہلے یس یعنی دیش کی سرکار پہلے والے ویڈیو میں نے بتا تک کا کی کے سے ریلیشن جب آتا ہے دو آن پر ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ سرکار کی انگریجی پہلے لکھیں گے گوورنمنٹ یہاں پھر اسے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھئے دیش کی سرکار یہ سبجکٹ ہے جی او وی ای آر ین یم ای انٹی سب ایک ہی میں رہے گا گوورنمنٹ پھر اس کے بات کی کی انگریجی ہوگا آف اس دیش دیش کنٹری دیش کنٹری سی او یو یا انٹی آر وائ یہاں سمالی جے دیش کنٹری گوورنمنٹ آف دیش کنٹری اس دیش کی سرکار انمولن کر سکتی ہے کہن لگائیں گے انمولن کرنا ایرادکیٹ ای آر اے ڈی آئی سی اے ٹی ای ایرادکیٹ گوورنمنٹ آف دیش کنٹری اس دیش کی سرکار کہن ایرادکیٹ انمولن کر سکتی ہے سماعت کر سکتی ہے دیش کی گریبی پاورٹی پاورٹی مطلب گریبی پی او وی ای آر کی پاورٹی میں نے کہا تھا جب بھی کاکی کےس سے دو چیزیں جڑیں گی تو بعد والے کی انگلیس پہلے لکھیں گے اس کے بعد آف لگائیں گے آف دیش کی آف دا کنٹری تو ہم ایک پارٹیکولر کنٹری کی بات کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ دا لگا دیئے ہیں کہ یہوں کی اس دیش اپنے بھارت دیش کی بات کر رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ سنکینس سمجھ میں آیا ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلے سنکینس کی وہاں پاکھنڈی بھیaktی بال کی خال نکال سکتا ہے جیسے کوئی بھیaktی ہوتے ہیں پتنے پاکھنگی کیا پتنے ترک ترک کرتے ہیں کی پوری دم بال کی خال نکال کے رکھ دیتے ہیں تو ہم پہ کون بال کی خال نکال سکتا ہے یہ سبجیکٹ ہو گیا بال کی خال نکال سکتا ہے یہاں پر تک ہے تو وہاں پاکھنڈی بیعتی ڈیک یاںắm پر ڈیک لگے گا یہ نہیں لگے گا جب بھی اسارہ کرتے ہوئے کسی کو یہ اور اسارہ کرتے ہوئے دی огہ بتایاں گا وہاں پاکھنڈی بیعتی تو واہاں اسارہ کر رہا ہے کی وہ ہی والا پاکھنڈی بیعتی کیسی کو اسارہ کر رہا ہے تو دیڈ کا اسطمال ہوگا دیکپک ہنڈی ہائیپو کرائیک یا میسکرینٹ مائیس سی آر ای آنک دیکھ میسکریانٹ پرسن پی آر ایس آو یان دیکھ میسکریانٹ پرسن وہاں پا کھنڈی بیقتی کین کین بال کی خال نکالنا کسی بات پر جب حجہ تفالتو کی بکواس کرنا اسپلک ہیر سپلک ہیر بال کی خال نکالنا تو دیکھ میسکریانٹ پرسن کینس فلک ہیر وہاں پا کھنڈی بیقتی بال کی خال نکال سکتا ہے کتنا سیمپل سا ہے اگلا جو ہمارا اسٹریکچر ہے سینکرین سے وہاں دوسر کی لڑکا مجھے گمراہ کر سکتا ہے کون پہلے آپ توراں تیکھو کہ کون گمراہ کر سکتا ہے تو یہ آپ کا سبجک مجھے گھمراہ کر سکتا ہے گھمراہ کرنا آپ کا ورب ہو گیا پھر میں نے کہا کس کو اور کیا کس کو پر کوئی بیکتی آئے گا کیا پر کوئی وستو آئے گا کس کو گھمراہ کر سکتا ہے مجھے تو یہ ہے آبجکت تو چلیے کرتے ہیں سبجک تو کون گھمراہ کر سکتا ہے وہ دوش کی لڑکا پھر یہاں پر وہ کسی بیکتی کی اور سارا کرا دائٹ کا استعمال کریں گے نہ کہ ہی کا استعمال کریں گے ہی تب لگتا ہے جب وہاں اکیلے ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہوتی دیکھ وگڈ وگڈ مطلب ہوتا ہے دوش کی جبلو آئی سی کے ای ڈی وگڈ دیکھ وگڈ بوائی وہاں دوش کی لڑکا دیکھ وگڈ بوائی وہاں دوش کی لڑکا گھمراہ کر سکتا ہے کین لگائیں گے کین آپ دیکھیں گھمراہ کرنا چاہے آپ لیکھیں میس لیڈ یا میس گائیڈ یا اکی ووکیڈ یہ سینونیم سے جو میں بتا رہا ہوں تو میں یہاں پر میس گائیڈ کر دے رہا ہوں کین میس گائیڈ جی یو آئی ڈی یا میس جی یو آئی ڈی میس گائیڈ یا اکی ووکیڈ بھی ہوتا ہے دیکھ ووکیڈ بھوکیڈ 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 گھمراہ کر سکتا ہے کس کو گھمراہ کر سکتا ہے آبجیکٹ پہ آجائیے مجھے می تو ایک دن میں پرو ناؤن پر ایک ویڈیو بناوں گا کی کب مجھے کی انگریجی می لگ جاتا ہے کب آئی لگ جاتا ہے تو ابھی یہاں سمجھ جی یہ آبجیکٹ ہے اس لیے می لگ رہا ہے اگر مجھے سبجیکٹ کے اسطحان پہ رکھ سکتے ہیں پہلے آپ سبجیکٹ خوجیے 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 جلدی خوجیے کون دیش کی گریمہ کو بنائے رکھ سکتے ہیں اس دیش کے لوگ یہ ہو گیا آپ کا سبجیکٹ سب سے پہلے لگاتے ہیں سبجیکٹ ورب بنائے رکھنا یا بنائے رکھ سکتے ہیں یہ ورب ہو گیا کیا بنائے رکھ سکتے ہیں آبجیکٹ کیا اور کس کو دیش کی گریمہ کو یہ آگیا آبجیکٹ تو چاہیے اس دیش کے لوگ تو پہلے جب ہم کھاکی کے سنبند ہوتا ہے تو باد والے کو پہلے لکھتے ہیں پیپل لوگ کی انگریجی پہلے لکھیں گے پیپل پھر لگائیں گے آف پھر اس کے بعد جو پہلے ہوتا ہے کھاکی کے اس کے انگریجی لکھتے ہیں دیس کنکری دیس کنکری سی وی انگری آر وائی پیپل آف دیس کنکری اس دیش کے لوگ آور بے پہ آجائیے سیس وی او آبجیک یعنی کی ورب یہاں پر بنائے رکھ سکتے ہیں کین لگائیے بنائے رکھنا مینکین یا میں آئی یان ٹی ا آئی یان کین مینکین بنائے رکھ سکتے ہیں اس دیش کی گریمہ کو ڈگنیٹی ڈگنیٹی مطلب ہوتا ہے گریمہ ڈی آئی جی یان آئی ٹی وائی ڈگنیٹی گریمہ کو میں نے کہا جب بھی کاکی کے سر دو چیزیں جوڑیں گے پہلے بادوالے لکھیں گے گریمہ کو پہلے لکھیں گے پھر لگائیں گے آپ پھر دیس آف کدہ کنکری آف دی کنکری سی وی انگری آر وائی تم میرے کہتا ہوں یہ سمجھ میں آیا ہوگا پھر سے دیکھ سکتے ہیں اس دیش کے لوگ تو پہلے ہم لوگ کے لکھیں گے پیپول آف دیس کنکری دیش کے لوگ بنائے رکھ سکتے ہیں ورب لکھیں گے کین مینکین دیش کی گریمہ کو جب بھی کاکی کے سر سمبند ہوتا ہے تو بادوالے کو گریمہ کو کی انگریجی پہلے لکھیں گے گگنیٹی آف دا کنکری چلیے اس کو بھی دیکھ لیے اگلا دیکھتے ہیں میں یہاں کام نے کچھ نگیٹویاں لیا ہے کیونکہ اگلے میں میں انٹرو گیٹو بتانے والا ہوں تو میں یہاں کام کر نہیں کر سکتا کون نہیں کر سکتا میں آئے لکھیں گے اس کے بعد ورب دیکھیں گے نہیں کر سکتا ہوں جب بھی یہ سب آتا ہے نہیں تو تورنت جو ہم لوگ اس کچھ پڑھتے رہتے ہیں can could اسی کے تورنت بال لگاتے ہیں تو can not جب بھی آپ دیکھیں گے can not ایک سکا ہوا ہوتا ہے جب بھی کبھی کتاب میں نیوچ پیپر میں انگلیس میں دیکھیں گے تو وہاں پہ can not کلگ لگ نہیں ہوتا ایک دم بھی پاس پاس سکے ہوئے ہوتے ہیں I can not میں نہیں کر سکتا do میں نہیں کر سکتا do معنی کرنا کیا نہیں کر سکتا object پہ آجائیے یہ کام this work میں یہ کام نہیں کر سکتا I can not do this work میں یہ کام نہیں کر سکتا چلیے آگے دیکھتے ہیں یہاں پر اگلا سنکھن سے مہارت وہ تمہیں گالی نہیں دے سکتے وہ کون وہ وہ کسی بھیکتی بھیکتی کے لیے دے گالی کون دے گا بھیکتی ہے اگر کوئی وستو ہوتا تو دوج لگاتے وستو کے لیے ہم لوگ دوج لگاتے ہیں وہ کیے انگریجی لیکن ہم بھیکتیوں کی بات کریں کہ وہ تمہیں گالی نہیں دے سکتے تو دے لگائیں گے نہیں دے سکتے تو can not دونوں ایک پاس میں رہیں گے can not نہیں دے سکتے گالی دینا گالی دینا ورب ہے ابیوج ہوتا ہے ابیوج ابیوج دیکھ can not ابیوج وہاں گالی نہیں دے سکتے ورب لگا دیئے اس کے بعد yes و ہو گیا ورب ہو گیا اب آبجکت کس کو تمہیں آبجکت آکرین آبجکت ہے تمہیں میں نے پیدا کس کو اور کیا پر آبجکت کہتا ہے تو you کا آبجکت یوں ہی ہوتا ہے you سبجٹ کے ستھان پر بھی یوں ہی رہتا ہے آبجکت کے ستھان پر بھی یوں ہی رہتا ہے دیکھ کے نا کے بھی ہو جیو تمہیں گالی نہیں دے سکتے امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھنے آیا ہوگا دیکھتے ہیں کوئی اور ہے بس اتنا ہی تو امید کرتا ہوں یہ آپ اچھے سے سمجھ گیا ہوں گے اس کا میں دوسرا پاک لے کر آوں گا جو کہ انکرو گیٹو سے ریلے کے ڈھوگا اور سب سے کھنج ہوتا ہے انکرو گیٹو اگر کسی بھی آپ ایک اسکرکچر کے انکرو گیٹو سنکینسز کو سمجھ جائیں گے تو باقی ادر آنے والے سنکینسز کو ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے دھنیواد